آج آپ ناظرین میں ہوں آپ کا مزوان گوہر کچھے اور آج اس سیگمیٹ میں ہم بات کریں گے دل کی اور ساتھی ساتھ بات کریں گے انڈے کی کیا ان دونوں کا کنیکشن ہے کیا انڈے خانے سے خارٹ اٹک کا خطرہ کم رہتا ہے کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ گزشتہ کئی سالوں کے دوران جو خارٹ اٹک سے لوگوں کی موت ہوتی ہیں اس کی شرعہ میں کہیں نہ کہیں اضافہ ہوا ہے اور اب ایک تحقیق ہوئی ہے تحقیق کے دوران یہ پتا چلا ہے کہ انڈے خانے سے خارٹ اٹک کا خطرہ کم رہتا ہے تو ہم آپ کو بتائیں گے کہ جو انڈا خاتا ہے کیا اس کا دل کا جو دورہ ہے یا ہارٹ اٹک کا خطرہ کم رہتا ہے چاہے آپ دل کے مریض ہوں یا کولیسٹرال کے سنڈے ہو یا منڈے اب آپ روزانہ بغیر کسی فکر کے انڈے خواہ سکتے ہیں انڈا دل کے لیے مفید ہیں یا مزر ہے یہ ایک طویل بحث ہے لیکن اب بعض شواہد ملے ہیں کہ روزانہ ایک انڈا خانا دل کے لیے بہتر ہوتا ہے اور امراضی کلب کو دور کر سکتا ہے اگر کوئی ایک خوراک ہے جو دنیا بر کے لوگوں میں مقبول ہیں اور ایک مکمل گزہ بھی تصور کی جا سکتی ہیں تو وہ انڈا ہے بہ آسانی دستیاب پکانے میں نہائیت آسان اور پروٹین سے برپور ہے دیگر گزہ کے ساتھ انڈا خانے سے ہمارے جسمیں ویٹامین کو جذب کرنے کی صلاحیت بڑھ جاتی ہے تاہم کڑی دہائیوں تک انڈے خانے پر اس وجہ سے اختلاف رہا کہ اس میں کولیسٹرال کی مقدار زیادہ ہوتی ہیں جو کچھ تحقیقات کے مطابق امراض کلب کا باعث بن سکتا ہے ہاورڈ میڈیکل سکول کی جانب سے شائع ہونے والی خالیہ تحقیق سے یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ اگر ایک ہفتے میں آپ تین یا چار انڈے خاتے ہیں تو یہ آپ کی صحت کے لیے بہترین ہیں اگر آپ دل کے مریض یا پھر کولیسٹرال کے مریض ہیں تب بھی آپ انڈے خوا سکتے ہیں ماضی میں یہ تصور کیا جاتا تھا کہ جن افراد کو کولیسٹرال کا مرض لاحق ہو یا پھر آرزہ کلب میں مبتلا ہو وہ انڈو سے پرہیز کرے کیونکہ یہ کولیسٹرال کی مقدار کو بڑھانے میں مامن ثابت ہو سکتا ہے اب حالیہ تحقیق نے ان تمام تصورات کو غلط ثابت کر دیا گیر ملکی جریدے میں شائع ہونے والی ایک حالیہ تحقیق میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ انڈو کی زیادہ مقدار خانے سے ہماری صحت پر کوئی منفی اثرات مرتب نہیں ہوتے ہیں درحقیقت انڈو کا استعمال کلبی بیماری سی وی ڈی کو روکنے کے لئے قلیدی حیثیت رکھتا ہے محققین نے اس تحقیق کے لئے تین ہزار سے زائد مرد اور خواتین پر مشتمل ایک گروپ پر دس سال تک تحقیق کی ہیں تحقیق کے دوران ان سے ایک سروے کیا جس میں اس سے معلوم کیا گیا کہ وہ ایک ہفتے کے دوران کتنے انڈے خاتے ہیں اس دس سال تحقیق کے بعد یہ معلوم بھی ہوا کہ تین ہزار سے زائد کے گروہ میں سے تقریباً تین سو سترہ افراد دل کے امراض میں مبتلا ہوئے ہیں تحقیق کے نتائش کے مطابق جو لوگ خفتے میں ایک یا اس سے کم انڈے خاتے ہیں ان میں سی وی ڈی کے کیسز کی شرعہ اچھارہ فیصد تھی وہ افراد جو خفتے میں ایک سے چار انڈے خاتے تھے ان میں سی وی ڈی کے واقعات کی شرعہ نو فیصد تھی جبکہ وہ لوگ جو خفتے میں چار سے سات انڈے خاتے تھے ان میں واقعات کا خطرہ آٹھ فیصد شرعہ رہی تو ماہرین کا کہنا ہے کہ ایک خفتے کے دوران ایک سے تین انڈے خانے سے دل کی بیماری کا خطرہ سٹھ فیصد تک کم ہو سکتا ہے جبکہ خفتے میں چار سے سات انڈے خانے سے یہ پچتھر فیصد تک کم ہو سکتا ہے ماہرین کے مطابق خفتے میں ایک سے تین انڈے خانے والے نوجوان اور درمیانی عمر کے افراد عارض قلب سے محفوظ رہ سکتے ہیں کیونکہ انڈو سے مختلف وٹامینز، آئرن اور کولیسٹرال کو کم کرنے والی گزائیتیں خاصل کی جا سکتی ہے تو ناظرین ہم نے آپ کو بتایا کہ انڈے خانے سے ہارٹ اٹیک کا خطرہ کم رہتا ہے اور امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہمارا آج کا اس سیگمنٹ پسند آیا ہوگا تو ہمیں انتظار رہے گا کہ آپ اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ